اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ناغرا فارم سبسکرائب کیا ہوگا اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا منت بھولے گا اس پر ہم لوگ موجود ہیں احسان بھرگری کے فارم پر اور آپ کو کنڈی بفالو دکھا رہے ہیں جیسے بنی بفالو بھی کہتے ہیں ان کا جو فارم ہے وہ کنڈی پر ہے اور ان کے پاس ماشاءاللہ سے سب سے میرے حساب سے پاکستان میں شاید سندھ میں سب سے عرد تعداد میں کنڈی جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں ابھی ان سے اس کی ڈیٹیل بھی معلوم کرتے ہیں اس نسل کے بارے میں کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کیا ہسٹی تھی تو اس بارے میں سٹارٹ کرتے ہیں سلام علیکم احسان بھائی سلام علیکم احسان بھائی سلام علیکم احسان بھائی کنڈی کے بارے میں آج ہم ذرا اپنے ویورز کو بتائیں گے کنڈی نسل کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی اور پہلے اس بریڈر کے بارے میں جانے گے پھر آپ سے ذرا اس نسل کے بارے میں ہی پتہ کریں گے کہ نسل کی اوریجن کیا ہے کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا یہ پہلے بریڈر کے بارے میں بتائیں جی جی آپ بریڈر کے یہاں سے آج ہے یہ بریڈر ابھی چھوٹا میں نے چھوڑا ہوا ہے سائے گیا یہ ماشاءاللہ جو ہے حسن میں لا جواب بھو رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی بلکل چھوٹا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا حسین بریڈر ہوگا اچھا یہ اپنی بکریوں میں اس میں سے ہے اپنی بینسوں میں سے جیا دیا اچھا اس کے سینگ اسے بنے گے پہلے تھوڑے ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ کنڈی کی پہچان کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں سر اس کا سینگ یہ سینگ میں آئے گا ٹھیک ہے اور کنڈی کی پہچان ہے اس کا پوچ وہ بلکل پتلا ہوگا ٹھیک ہے اس کا موں کا جو سٹیکٹر ہے اس کا سٹیکٹر اور کسی بینس کا نہیں ہے بلکل کوئی بھی بلے نیلی ہو را بھی ہو خوبصورتی میں اس سے زیادہ دودھ میں بلے زیادہ ہوں گی صحیح ہے 2 لٹر زیادہ دے دیں گی صحیح ہے لیکن خوبصورتی میں اس سے زیادہ کوئی بینس نہیں ہے صحیح صحیح اور جو ہے دودھ کا بھی اس کا جو دینے کا جو پیریڈ ہے وہ زیادہ سٹیکٹر پیریڈ جو ہوتا ہے وہ اس کا بہت ہے زیادہ ہے ان سے تو یہ ویسے دن کا کتنا لٹر دودھ دیتے ہیں یہ 20 لٹر 18 20 لٹر تک دودھ دیتی ہے اچھا نارمل جو ہماری جو ہوتی ہے اپنا اس کی نارمل نسل جو ہوتی ہے نارمل جو اس کی دیکھوال ہوتی ہے اس کے حساب اچھا اسپیشلی جو وہ نہیں کوئی کوئی ٹیٹمنٹ نہیں کی جاتی اسپیشلی نہیں کی جاتی ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے یہاں سندھ میں مقابلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ حسن میں اپنا ہندوستان سے جو ہے رام سنگ بھائی ہے صحیح ہے اس کا بھی یوٹیوب چینل ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی ان بنی کے لئے کے گاہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ حسن میں یہ بینس جو ہے وہاں پہ مرا بینس ہے مرا جو مشہور بھی بہت ہے مشہور بہت ہے مرا لیکن مرا والے بھی ان کے دیمانے ہیں اچھا رام سنگ بھائی سے بھی میری بات ہوتی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مرا والے بھی ان بنی گے ان بنی گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ خود صورت تو ایسی کوئی بینس ہے ہی نہیں اچھا یہ نسل میں انڈیا سے چلتی بھی آ رہی ہے جی ہاں انڈیا اور یہ ہمارا جو بدین اور انڈیا جو ہے یہ پہلے تو ایک ہی ہوتا تھا تو بدین کی بینس پہلے بھی مشہور تھی ٹھیک ہے جو ہمارے جو کراچی کے جو باڑے والے ہیں جی جی وہ بدین کی بینس کو پہلے بھی بہت پسند کرتے تھے صحیح وہ ان کا کہنا تھا کہ بدین کی بینس کا جو پیریڈ ہے ٹائم پیریڈ جو ہے دودھ اتنا کافی ٹائم تک دیتی ہے صحیح آج بھی جو ہے بدین کی بینس ان کو پسند ہے لیکن اب جو ہے وہ نسل جو ہے تھوڑے ہو گئے ہیں اچھی بینسیں جو ہیں بگ گئی ہیں صحیح بریڈر اچھے آدمی چھوڑتے نہیں ہیں بلکل اس لیے وہ نسل جو ہے بہت جو ہے نایاب ہو گیا ہے صحیح صحیح اچھی بینسیں نہیں ملتی لیکن اس کے بعد بھی بدین کی بینس کا ابھی بھی نام ہے نام ہے بدین اور یہ جو انڈیا کا جو کچھ بوجھ ہے یہ جو بنا سکنٹا یہ علاقے جو بلکل بارڈر ہے بلکل پہلے جو ہے یہ تو آنا جانا تا ساتھ تو یہ ایک ہی بریڈ ہے دونوں کی صحیح صحیح اچھا انڈیا میں ابھی تعداد میں موجود ہیں یہ انڈیا میں تعداد میں اپنے سندھ سے وہاں پر زیادہ ہیں آچھا یہ ان کا بریڈر ہے فیوچر بریڈر تو یہ ابھی تیار کر رہے اور کہہ رہے اس میں اس مقابلے کا ابھی جو اس ٹکر میں ابھی ان کے پاس جو بریڈر ہے ابھی دوسروں کے پاس اس قولیٹی میں ابھی نہیں ہے اور ماشاءاللہ سے ایج میں بھی ابھی کم ہے یہ ابھی ڈیڑھ سال کا ہے اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں جیسے انہوں نے نشانی بتائی کہ دم پتلی ہوتی ہے اور تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے سائز میں تو یہ کی قولیٹی جو ہے اس کی پہچان ہے کنڈی کی اس میں آپ کو جو اس کی سنگھ فل پوزیشن ہے وہ آپ کو میں دیکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ سے تقریباً 35 سے 40 کے قریب ان کے پاس ٹوٹل کنڈی بفالو ہیں یہ آپ کو میں دیکھاتا ہوں اور اس پہ تھوڑا سا آپ کو سنگھ کا سٹائل میں آپ کو دیکھاتا ہوں جو کنڈی کی پہچان ہے یہ دیکھیں سنگھ اس کا ایسے مڑاوہ ہوگا اور اس میں کلر بھی آپ کو مختلف دیکھیں گے براؤن بھورے میں بھی ہوتے اور کالے میں بھی ہوتے جیسے یہ ہے اس کے لابہ یہ بھورے میں ایک ہے اچھا اس کا چہرہ زیادہ پتلہ لگ رہا مجھے یہ شاید زیادہ خوبصورت ہے بالکل ماشاءاللہ اچھا ابھی بریڈر کتنے آپ کے بھائیسان بھائی بریڈر ابھی میرے پاس دو ہیں دو ہیں اور یہ تیسرا ریڈی ہو رہا ہے یہ بہت ہسین آپ کو یہ دکھاتے آ آ بہت خوبصورت مالک ہے خوبصورتی کے حساب سے یہ اور اس کے سنگھ کی پوزیشن دیکھیں آپ کو ماشاءاللہ وجود دیکھیں آپ اس کا آپ کو آج یہ نسل بہت کم لوگوں کی پاس ہے اور آپ کو ویڈیوز بھی بہت کم دیکھنے کو ملی ہوگی آج خاص ہم لوگ احسان بھائی کے بھائی 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 صاحب ہیں وہ کی��ے سے خدش رہا ہے آیا بھی دیچiumsہ ہی ہے صحیح اور اس کے علاوہ میبو بند ہیں وہ بھی بینسے ہیں لیکن کافی industries سندھ کے شوقین ہیں ان کے پاس اچھی ہے جی بیسے ہیں پنجاب میں بھی نسل موجود ہے یا سندھ میں ہی زیادہ پائی جاتی ہے نہیں یہ پنجاب میں نہیں ہے سندھ میں زیادہ ہیں یہ بالکل اور تعداد میں کتنی تعداد میں لوگوں کے پاس موجود ہیں مطلب آپ کے بارے جیسے پینترس چالیس ہیں اسے زیادہ تعداد میں لوگوں کے پاس ہیں یا غلاوان داہری کے پاس بھی ہیں اور ان کے پاس بھی اچھی کٹے گری کی ہیں ہاں ان کے پاس بھی اچھی کٹے گری ہے یہ سارا جو شوق ہم کو کروایا ہے دو سو جت نے دو سو جت نے ان سے ہم نے لی دی ہے ان سے بیسے جو ہے سب کو اس نے شوق کروایا ہے کنڈی کا نام جب لیتے تو دو سو جت کا نام سب سے پہلے لازمی آتا ہے اس بات سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دو سو جت نے اس پر مہنت کیا اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے دوستو جت نے یہ کیا کہ اس نے بریڈ کو بچایا پہلے ہمارا جو بدین کا علاقہ ہے اس میں بہت اچھی اچھی بینسیں تھی صحیح لیکن وہ بینسیں جو ہیں بگ گئی اور ان کے بریڈر ان نے چھوڑے نہیں آگے نسل ہوا نہیں نہیں ہوا نہیں دوستو نے جو ہے نسل بچا کر رکھا اور دوسرے اچھے اچھے جو بریڈر ہیں ان کو اس نے دیا ہے ابھی سب بچانے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح اور اس کے لئے ہماری ملک کی بھی اس میں جو ہے بھلائی کی بات ہے اور سندھ کی بھی بھلائی کی بات ہے اچھا نسل ہو جائے گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہے اس نسل کے لئے کچھ کام کیا اس نے یا کوئی پلاننگ ہے گورنمنٹ جو ہماری سندھ کی گورنمنٹ ہے وہ اس میں سے ابھی جو ہمارا منسٹر صاحب آئے ہیں ان کو جو ہے کچھ نا کچھ ان جانوروں کے لئے کچھ کر رہے ہیں باقی اس سے پہلے تو پتہ نہیں کون تھا کوئی تھا یا نہیں تھا نام ہی سننے میں نہیں آیا تھے کبھی تو نام ہی سننے میں لیکن باری خان جو ہے وہ کچھ کام کرنا چاہ بھی رہے اور کر بھی رہے اور اللہ اس کو حمد دے آمین آمین جو ہے اس کو جو زنگ لگا ہوا ہے جیسے کوئی اوزار پڑے ہوتے ہیں کوئی لوا اس کو زنگ لگ جاتا ہے ابھی باری صاحب جو زنگ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کرے اس کو ٹائم ملے اور اس میں کامیاب ہو جائے صحیح صحیح اچھا آپ کو میں تھو کچھ جو ہیں اپنی بھینسے قریب کرنے تاکہ میں ایک پر تھوڑا سا آپ کو کلیکشن دکھا سکوں اچھا یہ ان کی ٹوٹل جو بھینسے ہیں ماشاءاللہ سے اچھا اچھا در رہی ہیں احسان بھئی جو بریڈر ہے ہمارے پر بڑا وہ دکھائیں تھا اس پر بھی ایک نظر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اچھا یہ ان کا پورا فارم کا سیٹپ اچھا یہ پورا ان کے فارم کا سیٹپ ہے ماشاءاللہ اچھا احسان بھئی اس میں یہ بتائے گا کہ بھوری میں زیادہ پسند کی جاتی ہے یا اس میں کالی میں جو ہے زیادہ پسند کی جاتی ہے اپنا کالی جو بھینس ہے کلر جو بھینس کا ہے وہ کالا اچھا ہے صحیح ہے اچھا یہ دو کلر جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بھورا اور ایک کالا یہ ماشاءاللہ سے یہ دو نسل ہوتی ہے بھوری تو ہر بھینسوں میں ہوتا ہے اور کالا آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں جو ہیں اگر پیور حالت میں ہو تو پھر وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے اچھا میں بریڈر ہم دیکھ رہے تھے اگر بریڈر آ جائے اچھا یہ آپ کو میں ساری بھینسے دکھاتا ہوں میں جب تک ہماری بھیورز کو یہ ان کا فارم ہے ماشاءاللہ سے احسان بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اپنے فارم پہ بلائیا اور اس نسل کے بارے میں جو ہے اس ویڈیو کے طرح کافی لوگوں کو پتہ چلے گا کیونکہ یہ ایک تو قیمت میں بہت بہت ہاشا ان کے ریڈ ہائی ہیں اور قوائنٹی ڈی میں بھی ماشاءاللہ سے دودھ کے ساتھ پہ بھی یہ بہت اچھی ہے خوبصورتی میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں ہے اور ماشاءاللہ احسان بھائی نے اس کو مینٹین کیا ہے اور ان کی جو کوششیں ہیں کنکرچ پہ اور کنڈی پہ تو ان کا بہت محنت ہے اور ماشاءاللہ سے ہماری دعائیں کہ اس میں مزید اضافہ ہو اور تاکہ یہ شوق آگے تک بڑے اور نسل جو ہے یہ قائم رہے اب ان کا بریڈر کا ویٹ کرتے ہیں بریڈر آ جائے تو پھر آپ کو بریڈر بھی دکھاتے ہیں اچھا یہ جو ہے ان کا بریڈر ہے کنڈی کا ماشاءاللہ سے ابھی جو بریڈ ان کے پاس آئی ہے وہ اسی نسل میں سے آئی ہے اچھا وہ جو بچہ تھا وہ بھی گھر کا ہی تھا اچھا وہ بھی اسی میں سے آیا ہے لیکن احسان بھائی کا کہنے کا ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ اس قوانٹی میں زیادہ ہے وہ خوبصورتی میں زیادہ ہے تو یہ آپ کو میں نے دکھایا ان کا سیٹ اپ جس میں ماشاءاللہ سے ان کا بریڈر آپ کو میں نے دکھایا اور ایک بار دوبارہ میں آپ کو ان کا چھوٹا جو بریڈر ہے وہ بھی دکھاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے اچھا اس کی ماں کیونک یہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے یہ کہیں کہ آپ زیادہ فیلی مطلب یہاں سے نکل دو اچھا سنوے اس کی ماں ہے کوئی یہاں پہ اچھا یہ اس کی ماں ہے بریڈر کی اور شوق میں یہ جو بچہ آیا اس کا وہ بڑے بریڈر سے زیادہ ہسکین ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی یہ ان کا فارم کی کمپلیٹ جو ان کے بہنسوں کو انہوں نے جگہ دی بھی ہے ماشاءاللہ تو یہ کا فارم کا سیٹ اپ ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا سبسکرائب کرے گا اور چینل کو اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا اپنے خیال لکھے گا اللہ حافظ